وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُنَّ اللَّهُ اَكْبَرُ محترم ناظرین اکرام آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے نیکیوں کی حفاظت کیسے کریں محترم ناظرین نیکی کرنا جتنا اہم ہے اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ نیکیوں پر پابندی کیسے کی جائے نیکیوں کی حفاظت کیسے کی جائے بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں نیکی کے کام کرتے ہیں مگر اس کی حفاظت نہیں کر پاتے اس کی پابندی نہیں کر پاتے کتنے نمازی ہیں نماز کی شروعات انہوں نے کی کچھ جنہوں تک بڑے شوق سے نمازیں پڑھیں اور اس کے بعد ایسے غائب ہوئے کہ پھر مسجد میں ان کے شکل نظر نہ آئی تو ہماری شریعت ہمیں جس طریقے سے نیکی کرنے کی تعلیم دیتی ہے ویسے ہی نیکیوں پر مداومت کی نیکیوں پر ریگولیریٹی کی نیکیوں کو پابندی سے کرنے کی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی تعلیم بھی دیتی ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم کے چودہ میں بارے میں سورة النحل کے اندر فرمایا اے ایمان والو اسورت کی طرح نہ ہو جاؤں جو اپنے ہاتھوں سے سوت تیار کرتی ہے اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے انسان محنت کرے کوئی کام کرے اور پھر خود ہی برباد کر دے ظاہر سی بات ہے ناظرین یہ نادانی اور ہماقت اور بےوقوفی کی بات ہے اللہ تبارک پتال اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اے ایمان والو اسورت کی طرح نہ ہو جاؤں جو سوت کو کاتتی ہے اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے ختم کر دیتی ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایک مقام پر فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو جہاں تک کہ موت آجائے یعنی اللہ تبارک پتال کی عبادت زندگی کی آخری سانس تک کرنی ہے محترم ناظرین عبادت کا کوئی مہینہ نہیں ہے عبادت کا کوئی وقت نہیں ہے ہماری پوری زندگی اللہ تبارک پتال کی مرضی کے مطابق گزرے لیٹس کالڈ عبادت اسی کا نام عبادت ہے اور آپ جانتے ہیں ناظرین عبادت ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت اور توحید کے لئے پیدا کیا ناظرین کرام اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے اللہ تعالی کو وہ عمال پسند ہیں جو ریگولر کیے جائیں جو پابندی سے کیے جائیں اگرچہ کم کیے جائیں بعض صحابے کرام اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رات میں تحجد کی نماز پڑھنے کے لئے آتے تھے اور دائر تھی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت طویل نمازیں پڑھتے تھے اسی موقع پر اللہ کے رسول اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ وہ کام کرو جس کی تمہیں طاقت ہو کئی ایسا نہ ہو کہ اکٹھے نیکی کرنے کے چکر میں تم اس کی ریگولیریٹی کو برقرار نہ رکھ پاؤ ناظرین اکرام آج ہمارے معاشرے کا بہت بڑا عالمیاں ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو نیکیاں تو کرتا ہے مگر ان کی حفاظت نہیں کر پاتا کتنے نمازی ایسے آپ کو ملیں گے ناظرین جو صرف رمضان کے نمازی ہیں باقی دنوں میں ان کو آپ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیں ہماری کتنی ماہ بہنیں ہیں جو رمضان میں کئی قرآن ختم کر دیتی ہیں مگر سال بر قرآن کریم کو اُلٹنے کی اس کو کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی کیا اللہ تبارک پتہ اللہ صرف رمضان میں ہمارا رب ہے کیا نعوذ باللہ ہم نے ایک مہینے کے لیے اللہ کو اپنا رب مانا ہے یاد کیجئے محترم ناظرین جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور بعض صحابہ اکرام نے یہ کہا بعض صحابہ اکرام کے دل اور دماغ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے بلکہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح گئے ہیں اور واپس آئیں گے اور آ کر ان لوگوں کی گردنیں مار دیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے ناظرین اکرام اس موقع پر سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کو اللہ تعالی نے وہ بصیرت دی وہ حکمت دی وہ دانائی دی کہ انہوں نے اس حقیقت کا اعتراف کیا سیدنا عبو بکر صدیق مزید نوی میں آئے ممبر رسول پر کھڑے ہوئی اور خدبہ دی اور اس خدبے میں کہا اے لوگو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یہ جان لے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتِ اللہ زندہ ہے اللہ کو کبھی موت نہیں آسکتا بعض علماء نے اس حدیث کو سامنے رکھ کے یہ کہا کہ جو صرف رمضان میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اور رمضان کے بعد یہ سلسلہ ختم کر دیتا وہ یہ جان لے اللہ تعالی رمضان کا بھی رب ہے اور رمضان کے علاوہ باقی سال کے گیارہ مہینوں کا بھی رب ہے ناظرین اکرام قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے قرآن کریم کی تلاوت کیجئے غور کیجئے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہلِ ایمان کی جہاں صفات بیان کی جہاں ان کی کوالٹیز بیان کی ہیں جہاں ان کی وششتائیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان اہلِ ایمان کی خاصیتی بھی بتائی وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اہلِ ایمان اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرتے ہیں نیکیوں کی حفاظت کرنے سے محترم ناظرین انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے انسان کے دل میں اللہ کا تقویٰ مزید پیدا ہوتا ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا زُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا اللہ نے فرمایا سورہ انفعال کے اندر کہ میرے مومن بندے میرے ایمان والے بندے وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے جب اللہ کا نام لیا جائے ان کے دل لرز جاتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں زَادَتْهُمْ اِمَانًا تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے ناظرین نیکیوں کی حفاظت سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے نیکیوں کی حفاظت اور نیکیوں کی پابندی کرنے سے انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے مقرب بنتا ہے اپنے رب کا ولی بنتا ہے بخاری شریف کی وہ مشہور حدیث جسے آپ نے بارہا سنا ہوگا ناظرین اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی حدیثِ قدسی ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ عَزَنْتُهُ بِالْحَرْبِ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرے گا اللہ کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَا زَالَ يَتَقَرَّبُ عِلِيَّا بِالنَّوَافِل میرا بندہ نفلی عبادتیں کر کے سب سے زیادہ اگر میرا بندہ میرے قریب کسی چیز کے ذریعے آتا ہے تو فرائز کے ذریعے قریب آتا ہے فرض نمازیں پڑھ کے فرض روزیں رکھ کے فرض زکاة دے کر کے فرض حج کر کے بندہ میرے قریب آتا ہے وَمَا زَالَ يَتَقَرَّبُ عِلَيَّا بِالنَّوَافِل اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے نفلی نمازوں کے ذریعے نفلی روزوں کے ذریعے نفلی صدقہ اور خیرات کے ذریعے میرے قریب آتا ہے اللہ کا مقرب بنتا ہے حَتَّى أُشِبَّهُ یہاں تک کہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اللہ کا پیارہ بن جاتا ہے اور جب اللہ کا پیارہ بن جاتا ہے ناظرین جب اللہ کا پیارہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَيْزَا أَحْبَبْتُو جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ تو میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے وَبَسَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اپنے بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے کیا مطلب اللہ تعالیٰ کیسے ہاتھ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کیسے پیر بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کیسے آنکھ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کیسے کان بن جاتا ہے مطلب یہ ہوا ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے کان کی حفاظت کرتا ہے وہ اپنے کان سے وہی سنتا ہے جو اللہ کو پسندے وہ اپنی آنکھوں سے وہی دیکھتا ہے جو اللہ کو پسندے اپنے ہاتھوں سے انہی چیزوں کو ٹیش کرتا ہے جو اللہ کو پسندے وہ اپنے پیروں سے انہی جگہوں پہ چل کے جاتا ہے جو اللہ کو محبوب ہیں اللہ تعالیٰ اس کے عامال کی حفاظت کرتا ہے ناظرین کرام کیا ہم اور آپ نہیں چاہتے ہم اللہ کے مقرب بنیں اللہ کے محبوب بنیں ہمارے عامال کی بھی حفاظت ہو بڑا آسان سا نسخہ ہے نیکیوں کی حفاظت کریں نیکیوں کی پابندی کریں نیکیوں کو زائے نہ کریں کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں وہ لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک ہیں بڑے متقی ہیں لیکن تنہائیوں میں خلوتوں میں بند کمروں میں بیڈرومز میں گناہوں کے امبار ہیں اللہ کے نافرمانیاں ہیں بدکاریاں ہیں یہ نیکیوں کو برباد کر دینے والی چیزیں ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت سوبان حدیث کے راوی ہیں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ عَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي میں اپنی امت کے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ اَمْثَالِ جِبَالِ تِحَامَةَ بِيضًا قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے وَيَجْعَلُهَ اللَّهُ حَبَاءً مَّنْسُورًا اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کو برباد کر دے گا ان کی نیکیاں بھوسے کی طرح اڑا دی جائیں گے حضرتِ سوبان رضی اللہ تعالیٰ نو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں کہتے ہیں اللہ کی رسول صفحم لنا صفحم لنا آئے اللہ کی رسول وہ کون بدبخت اور بدنصیب ہوں گے کہ نیکیوں کامبار لے کر جائیں گے روزہ نماز لے کر جائیں گے زکاة اور حج لے کر جائیں گے اللہ ان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا کون ہوں گے یہ لوگ صفحم لنا اے اللہ کے رسول بیان کیجئے ان کے عصاب بیان کیجئے کیسے لوگ ہوں گے وہ وَجَلْ لِحِمْ لَنَا کھول کھول کے بیان کر دیجئے تاکہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں ناظرین ایک نکتہ ملا ایک پوائنٹ ملا کہ صحابہ اکرام کو دوسروں سے زیادہ اپنی فکر ہوتی ہے حضرتِ سوبان کہتے ہیں ہم ان کی طرح نہ ہو جائیں ان بدنصیبوں میں ہمارا شمار نہ ہو جائے آج ہم میں سے آدمی ذرا سی نماز کی پابندی کرتا ہے ذرا سا دین کے قریب آتا ہے سوچتا ہے کہ میں نے تو جنت خرید لی صحابہ اکرام ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شب و روز رہتے ہیں مگر اللہ کا کیسا ڈر ان کے دلوں میں ہے انجام کی کیسے فکر ہے ان کو کہتے ہیں اللہ کے رسول بتا دیجئے کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَمَا اِنَّهُم مِّن جِلْدَتِكُم یُسَلُونَكَ مَا تَسَلُونَ وَا ایسے ہی نماز پڑھیں گے جیسے تم پڑھتے ہوں وَيَسُومُونَكَ مَا تَسُومُونَ وہ بھی روزہ رکھیں گے جیسے تم روزہ رکھتے ہوں وَيَتُونَ مِنَ اللَّيْلِ اور وہ راتوں کو تحجد کی نماز بھی پڑھیں گے کمی کیا ہوگی کمی صرف ایک ہوگی وَلَكِنَّهُمْ اِذَا خَلَوْا اِنْتَحَكُوا بِمَحَارِمِ اللَّهِ تنہائی میں جائیں گے جب اکیلے میں جائیں گے اللہ کی نافرمانیاں کریں گناہ کریں گے بدکاریاں کریں گے ان کی تنہائیاں گناہوں سے بھری ہوں گی میرے محترم ناظرین تنہائی میں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو اللہ کو یاد کیجئے اللہ دیکھ رہا ہے اس کا کیمرہ 24 آور آن ہے اس کا کیمرہ کبھی بند نہیں ہوتا اس کی ریکارڈنگ کبھی ختم نہیں ہوتی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفَعْلُونَ میرے بندوں تمہارے عامال کو ریکارڈ کرنے کے لئے کراماً کاتبین مقرر ہیں تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَعْتِید ارے تم کرتے ہو وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے تم جو کہتے ہو وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے تمہاری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْآَيُنَ جب تم چورہوں پر چلتے ہوئے روڈ اور سڑکوں پر چلتے ہوئے تمہاری نظریں غلط چیزوں کا چکر لگاتی ہیں تمہاری نظریں جہاں جہاں جاتی ہیں يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْآَيُنَ وَرَبْ تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے وَمَا تُخْفِ الصُدُور اور آنکھوں کی چوری تو بڑی دور کی بات ہے رب العالمین دلوں کے بھید بھی جانتا ہے دلوں کے راز بھی جانتا ہے تو ناظرین نیکیوں کی حفاظت کریں نیکیوں کی حفاظت کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ بربادی ہے نابطول میں کمی کرنے والوں کے لئے دنڈی مارنے والوں کے لئے جب دنیا کے معاملے میں دنڈی مارنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا تو دین کے معاملے میں دنڈی مارنے والا کیسے کامیاب ہوگا جو کبھی نماز پڑھے کبھی نہ پڑھے کبھی روزہ رکھے کبھی نہ رکھے کبھی اللہ سے ڈرے کبھی نہ ڈرے مسجد میں آئے اللہ سے ڈرے اور مارکٹ میں اللہ سے نہ ڈرے نماز میں اللہ سے ڈرے کاروبار میں اللہ سے نہ ڈرے دین کے معاملے میں جو ڈنڈی مارے گا اس کا کیا انجام ہوگا محترم ناظرین اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچہزاد بھائی عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں سواری پر سوار عبداللہ ابن عباس کی عمر کافی کم ہے گیارہ یا بارہ سال کے ہیں اللہ کے پیارے نبی اپنے چچہزاد بھائی سے کہتے ہیں یا غلام اے بچے انی اعلیمک کلمات میں کچھ باتیں تجھے سکھا رہا ہوں اس کو نوٹ کر لے دماغ میں بیٹھا لے اذا سألت فسأل اللہ جب بھی تجھے سوال کرنا ہو مانگنا ہو اللہ سے مانگنا و اذا استعنت فستئن باللہ اور جب بھی تجھے مدد طلب کرنا ہو مشکل کشا بنانا ہو اپنا سہارا بنانا ہو اللہ کو اپنا سہارا بنانا ہو اور آگے آپ نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ فِي السَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَحُ خَيْرًا كَسِيرًا جو چیز تجھے پسند نہیں ہے لیکن دین کا معاملہ ہے شریعت کا معاملہ ہے اللہ کا معاملہ ہے رسول کا معاملہ ہے اس کے اوپر تو سبر کر اللہ تجھے بڑی بھلائی آتا فرمائے ناظرین سردیوں کی سرد راتوں میں فجر کی نماز پڑھنا مشکل تو ہے لیکن اسی کا نام سبر ہے اسی کا نام حفاظت تھے نہیں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں زہر کی نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں جانا جب حیعہ علیہ السلام کی آواز سنی جائے اور مسجد میں جایا جائے یہ آسان کام نہیں ہے جس دور میں بے حیائی فہاشی اور اریانیت عام ہو قدم قدم پہ زنا ہو رہے ہو ایک مسلمان نوجوان کا اپنے آپ کو ان گندگیوں سے بچانا اپنے دامن کو ان کاٹے دار جھاڑیوں سے بچانا مشکل تو ہے لیکن اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَحُ خَيْرًا كَسِيرًا اے میرے چچا زاد بھائی اے عبداللہ ابن عباس اور یہ صرف عبداللہ ابن عباس لئے پوری امت کے لئے یہ میسج ہے کہ جس چیز میں تکلیف ہے مصیبت ہے پریشانی ہے لیکن دین کا معاملہ ہے صبر کرو اللہ بھلائیوں سے نمازے کا اسی لئے ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسباغ الوضوی علی المکارے پسند نہیں ہے تھنڈا پانی ہے لیکن وضو کر کے نماز پڑھنا مکمل وضو کر کے نماز پڑھنا یہ اللہ کو محبوب عامال میں سے ان عامال میں سے ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہیں تو ناظرین اے کرام نیکیوں کی حفاظت کریں نیکیوں پر مداومت کریں نیکیوں کی پابندی کریں کتنے ایسے بدنصیب ہیں کہ نیکی کا کوئی سلسلہ شروع کیا اور پھر شیطان نے بہکا دیا شیطان نے غلط راستے پر ڈال دیا اسی لئے اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ موت آپ کے پاس آجائے تو محترم ناظرین نیکیوں کی حفاظت کرنا یہ نہ صرف بھی ایک ضروری ہے بلکہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے ہمارے لئے نہیں کیونکہ حفاظت ہمارے لئے جہاں کامیابیوں کے راستے کھول دیتی ہے اس کی حفاظت نہ کرنا ہمارے لئے ہلاکت اور نقصان کا باعث ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو تم مشکل وقت میں اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں یاد رکھے تو تم اپنی خوشحالی کے دنوں میں اچھے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانو ناظرین ہمارے معاشرے کے ایک بہت بڑا علمیہ یہ ہے کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے جب تکلیف میں ہوتا ہے جب مصیبت میں ہوتا ہے تب اللہ کو یاد کرتا ہے لیکن حقیقت میں اصل امتحان تو یہ ہے کہ انسان کے پاس تمام نعمتیں ہیں خوشحال ہے کاروبار بھی اچھا چلنا ہے کوئی بیماری نہیں کوئی تکلیف نہیں ایسے عالم میں انسان اللہ کو یاد رکھے اس کے دین پر عمل کرے نیکیوں کی پابندی کرے یہ زیادہ امتحان کی چیز ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تعرف الیہ فی الرخائی یعرف کفی الشدہ تم خوشحالی میں اچھائی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں پریشانی کے دنوں میں یاد رکھے گا ناظرین یہ شیطان کا بہت بڑا ہمارے اوپر حملہ ہے کہ شیطان ہمیں نیکیوں کی حفاظت اور نیکیوں کی پابندی کرنے نہیں تھے کیونکہ شیطان نے تو اس بات کا اہد کیا تعالیٰ سے کہ وہ اللہ کے بندوں کو ہر ممکن طریقے سے گمراہ کرے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شیطان کا وہ جملہ نقل کیا ہے جب اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے دھتکا رہا تھا تو شیطان نے اس موقع پر کہا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ اے اللہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکالا ہے دیکھ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا تیرے بندوں کو بہکانے اور ان کو گمراہ کرنے کا ٹھیکہ لے لوں گا سُمَّ لَأَاتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ مَعَنَ ایمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْتَرَهُمْ شَاکِرِينَ اور اے اللہ تیرے بندوں کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے چاروں طرف سے گمراہ کروں گا پہکاؤں گا انہیں یا تو نیکی نہیں کرنے دوں گا یا نیکی کریں گے لیکن ریگولر نہیں کریں گے نیکیوں کی حفاظت کرنے نہیں دوں گا ناظرین نیکیوں کی حفاظت انسان کے گناہوں کو مٹانے کا ایک ذریعہ ہے پانچ ٹائم کی نماز اگر کوئی انسان پابندی سے پڑتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی معمولی بات ہے صرف نماز کو اگر آپ لے لے پانچ وقت کی نماز اگر انسان ایمان کے دوسرے تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے تو یہ کتنا بڑا عمل ہے بخاری شریف کے اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے سوال کرتے ہیں اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو اور اس نہر میں اس ندی میں وہ دن بھر میں پانچ بار نہائے فَحَلْ يَبْقَ مِنْ دَرْنِهِ شَيْءٍ تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل برقرار رہے گا صحابہ نے کہا کہ نہیں ہے اللہ کے رسول پانچ بار اگر کوئی غسل کرے پابندی سے تو کیسے اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا آپ نے فرمایا فَذَلِكَ مَسَلُ السَّلَوَاتِ الْخَمْسِ پانچ وقت کی نمازوں کا یہی معاملہ ہے یہی مثال ہے پانچ ٹائم کی نمازوں کی جو پابندی کرتا ہے اس کے بدن پر اس کے روح پر گناہوں کا میل باقی نہیں رہتا ہے ناظرین آج ہم غافل ہو گئے ہیں آج ہماری زندگیاں غفلت کی گزر رہی ہیں ہمارے دلوں میں کبھی کبھی ایمان جاگ جاتا ہے کبھی بیٹھ جاتا ہے ہم نیکی کرتے کرتے رک جاتے ہیں ہمارا نیکیوں کا سفر تھم جاتا ہے یہ غافل آدمی کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ غافلوں میں سے مت ہو غافل نہ ہو اللہ نے اپنے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَا تُتِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَا هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطَ سورہ کحف کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ خبردار خبردار ایسے انسان کی پیروی نہ کریں ایسے انسان کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا دل کا غافل ہونا دل کا نیکیوں سے ہٹ کے گناہوں کی طرف چلے جانا ناظرین یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا امتحان ہے بہت بڑا عذاب ہے اور کیا پتا انسان اگر نیکیوں کی حفاظت نہ کرے تو اس بات کی کیا گارنٹی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا کی نہیں ہوگا اس لئے کہ موت کا تو وقت کسی کو نہیں پتا پانچ چیزیں ایسی جس کا علم صرف اللہ کو ہے سورہ لقمان کی آخری آیت دیکھئے پانچ چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے قیامت کب آئے گی اللہ کو معلوم ہے بارش کب ہوگی کتنی ہوگی کہاں ہوگی اللہ کو معلوم ہے رحم مادر میں ماں کے پیٹ میں کیا ہے نیک ہے برا ہے نمازی ہے بے نمازی ہے مشرق ہے معاہدے ماں باپ کا فرما بردار ہے نافرمان ہے کیا ہے اللہ کو معلوم ہے وما تدری نفس مازا تقصد غدا اور کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وما تدری نفس بھی ای ارد تموت اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب کہاں کس حال میں مرے گا ناظرین کیا ہم اور آپ نہیں چاہتے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو ہمارا خاتمہ نیک عمل پر ہو ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ نیک عمل پر ہو تو ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی پڑے گی نیک عمل کی پابندی کرنی پڑے گی نیک عمل پر جمع رہنا پڑے گا شیطان کی چالوں کے باوجود شیطان کے حملوں کے باوجود اور تب ہی قیامت کے دن ہم کامیاب ہوں گے فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابٍ يَسِيرًا اللہ نے فرمایا قیامت کے دن جس کا نام عمال اس کے رائٹ ہینڈ میں اس کے دہینے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کامیاب ہوگا اس کا حساب آسان ہوگا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا مَنْ حُوسِبَ عُزِبَا جس کا حساب ہوگا قیامت کے دن اس کو عذاب ہوگا اما عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ کیا فرما رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جس کا حساب ہوگا اس کو عذاب دیا جائے گا جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جس کا نام عمال اس کے دہینے ہاتھ میں دیا جائے گا اللہ اس کا آسان حساب لے گا تو جب آسان حساب لے گا تو عذاب کیوں دے گا اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے عائشہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے تم جانتی ہو انما ذالک العرض آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ بس اللہ کے سامنے بندے کے عمال پیش کیے جائے اللہ نظر انداز کر دے اللہ کے سامنے سے بس گزار دیا جائے اللہ جانچ پڑتال نہ کرے اللہ چیک نہ کرے اللہ حساب نہ لے ومن نوقشہ جس کا حساب ہوگا جس کی ایک ایک نیکی کو تولہ جائے گا جس کے ایک ایک گناہ کو تولہ جائے گا وقد حلق و حلاق ہو گیا ناظرین قیامت کے دن اللہ کے یہاں میزان عمل پر نیکی کے ترازوں پر ایک ایک نیکی کی بڑی قیمت ہوگی نیکیوں کی حفاظت کریں نیکیوں کی پابندی کریں کیا پتا اللہ کے یہاں ہم ایک نیکی ہماری کام آ جائے اور ہم بچ جائیں اس لیے کہ وہاں وہ نیکیوں کا اور گناہوں کا پلڑا ہی کامیابی اور ناکامی کی علامت ہوگا اللہ نے قرآن میں سب سے بڑی کامیابی اسی کو بتایا ہے جس کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا اور جس کو جنت میں داخل کر دیا وہی کامیاب ہے وہی کامیاب ہے دنیا میں چاہے غریب رہا ہو کمزور رہا ہو پریشان رہا ہو لیکن اللہ کیاں وہی کامیاب ہے ناظرین آئیے ہم اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکیوں کا جو بھی سلسلہ شروع کریں چاہے وہ تھوڑا سا ہی ہو لیکن اس کی پابندی کریں اس کے اوپر مداومت کریں ریگولیریٹی برقرار رکھیں نیکیوں کا سلسلہ توڑنے کی کوشش نہ کریں جو کہ شیطان کی چال ہے اللہ ہمیں رمضانی مسلمان نہ بنائے اللہ ہمیں ربانی مسلمان بنائے اللہ ہمیں سال کے بارہ مہینے عبادت کرنے والا اور نیک عمال کرنے والا بنائے آمین وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ